موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسمت فاطمہ مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر صدر جمہوریہ نے بچوں کو پردھان منتری بالپورسکار دوہزار چوبیس اوارڈز کیے تقسیم وزیر تعلیم نے کہا تقنیقی اختراعات ملک کی معیشت میں بہت زیادہ کریں گے تعاون اور اے آئی سی ٹی کے انجنیرنگ منیجمنٹ دیگر کورسز کے لیے رہنما خطوط جاری اور اب خبروں کی تفصیل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئی دلی میں غیر معاملی کارنامے انجام دینے والے بچوں کو پردھان منتری بالپورسکار اوارڈز برائے دوہزار چوبیس اتا کیے یہ اوارڈز ملک کے مختلف حصوں کے انیس منتخب بچوں کو فن اور ثقافت شجاعت اختراع سماجی خدمت اور کھیلوں کے شعبوں میں ان کی غیر معاملی کامیابیوں کے سلے میں دیے گئے ہیں ان میں نو لڑکے اور دس لڑکیاں شامل ہیں جو اٹھارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ اوارڈ کی تقریب کامیابی حاصل کرنے والے نوجوانوں کی شاندار صلاحیت اور ذہانت کو حوصلہ دینے کے لیے ایک موقع ہے پیارے بچوں بورس دو ہزار سوچالیس میں جب دیش باشی آجادی کی سوطابدی کا اُسسو منائیں گے تو آپ مہت پر جمہیداریاں نیبھا رہے ہوں گے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی بڑا سوشیال سربیس کریں گے کوئی انویٹر بڑے بلا انویٹر کوئی سانٹیسٹ ہوں گے بورس دو ہزار سو چالیس کا بھارت نہ کبھل آرٹھک روپ سے بکشت ہوگی بلکہ اپنے آدرسوں سے بھی دنیا کو رہا دکھائے یہ آپ سب کا پریاس ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے آج کبھل بھارت کی نہیں ہے کبھل بھارت کی نہیں پورا دنیا کو رہا دکھائیں گے یہ میرا اصیر بات ہے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پدھان نے کہا کہ تقنیقی اختیرات ملک کی معیشت میں بہت اہم رول ادا کریں گی انہوں نے تلنگانا کی آئی ایٹی ہیدرباد میں عالی تعلیمی اداروں کے انوینٹیو کے دوسرے ایڈیشن تحقیق اور ترقیق کے اختیرائی میلے کا افتتح کیا اس موقع پر وزیر تعلیم نے کہا کہ ملک عالمی جدت ترازی میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر اُبھرا ہے امریکی کانگرس کی طرف سے حال ہی میں امریکہ کی ترقی میں آئی ایٹینز کے تعاون کی تعریف کرتے ہوئے ایک خراردات پاس کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ برینڈ انڈیا کی ایک خابل ستائش مثال ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجٹل ادائیگی کل لیندین کے پچیس فیصد تک پہنچ گئی ہے اور اختیرات کا جی ڈی پی میں پچیس فیصد حصہ ہے حکومت کے آتمنیر بھر بھارت اور میک انڈیا پروگراموں کے ذریعے اختیرات کو بہت مدد ملی ہے اول انڈیا کانسل فور ٹیکنیکل ایڈکیشن نے دوہزار چوبیس پچیس کے تعلیمی سیشن کے لیے ملازمت پیشہ افراد کے لیے بی ٹیک، ایم ٹیک، انجینئرنگ ڈپلوما اور منیجمنٹ کورسز چلانے کے لیے اداروں کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں پچھلے تین سالوں میں اسی فیصد سے زیادہ اوسط اندراج والے ادارے کورسز کرنے کے اہل ہیں اے آئی سی ٹی نے اب فاصلے کی حد کو بڑھا دیا ہے اور کہا ہے کہ پچیتر کلومیٹر ریڈیل فاصلے کے اندر رہنے والے پیشہ اور افراد داخلے کے اہل ہیں پہلے یہ حد پچاس کلومیٹر تھی ادارے زیادہ سے زیادہ تین کورسز شروع کر سکتے ہیں اور وہ کورسز صرف اس صورت میں چلا سکتے ہیں جب ہر کورس میں ایک تہائی طلبہ کا ریجسٹریشن ہو مرکزی پالیسی ٹنگ ٹینک نیتی آئیوگ کی تازہ ترین فہرست کے مطابق جمع کشمیر اور لداخ اور شمالی مشرقی خطے کی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ادارے بھی ملازمت پیشہ افراد کے لیے کورسز شروع کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں اے آئی سی ٹی کے ممبر سیکریٹری راجو کمار نے بتایا کہ اب ہمارے پاس ایک فیس ٹو فیس ریگولر موڈ اور دوسرا آن لائن ڈسٹنس لرننگ موڈ تعلیم کے دو طریقیں موجود ہیں نیشنل کانسل آف ایڈکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ والدین اساتذہ اور طلبہ کے لیے بائیس شیڈیول ہندوستانی زبانیں سیکھنے کے لیے کورسز تیار کر رہی ہے یہ کورسز انگریزی اور ہندی میڈیم میں دستیاب ہوں گے یہ کورسز دوہزار چوبیس پچیس کے تعلیم سیشن سے وزارت تعلیم کے دیکشاہ اور سویم پورٹلز پر دستیاب ہوں گے والدین اور اساتذہ کے لیے تیع کیے جانے والے موڈیول کو میڈل سکول کی سطح یعنی چھٹوی تا آٹوی جماعت کی طرح ڈیزائن کیا جائے گا انسی آٹی کیے پہل بھاشا سنگم کے خطوط پر ہے جسے اس نے دوہزار اکیس میں سکول کے طلبہ کے لیے شروع کیا تھا بھاشا سنگم مختصر مقالموں پر مشتمل ہے جس میں سو سادہ عام طور پر استعمال ہونے والے جملے شامل ہیں سکول بھاشا سنگم کی سرگرمی اور مشک کرنے کے لیے کسی بھی زبان کا انتخاب کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں کتابچے دیکشاہ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان پر اور انسی آٹی کی ویب سائٹ پر آوڈیو ویڈیو کے ساتھ ہندوستانی اشاروں کی زبان میں بھی دستیاب ہیں کرلا کی تاریخ میں پہلی بار ملک کے آئین کی تمہید کو نظرسانی شدہ سکول کی نسابی کتابوں میں شامل کیا جائے گا سرکاری ذرائع کے مطابق کمیونس پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کی خیادت والی بائیں بازو کی حکومت نے بچوں کے ذہنوں میں آئینی اقدار کو ابھارنے کی اپنی کوششوں کے تحت پہلی جماعت سے دسویں جماعت کی نسابی کتابوں میں تمہید کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر تعلیم اور ریاستی نساب کمیٹی کے چیئرمن وی شیون کٹی نے اس اہم فیصلے کا اعلان کیا ریاستی نساب کمیٹی نے حال ہی میں ایک دہائی کے بعد لاغو نسابی اصلاحات کے حصے کے طور پر پہلی، تیسری، پانچویں، ساتویں اور نوی جماعتوں کے لیے ایک سو ترہتر نئی نسابی کتب کو منظوری دی ہے شیون کٹی نے کہا یہ پہلی بار ہے کہ آئین کا تمہید شامل کیا گیا ہے دلی حکومت نے دلی موڈل ورچول سکول شروع کیا ہے دلی کی وزیر تعلیم آتیشی نے اپنی اوفیشل اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس سکول کا مقصد ایک ہائیبریڈ سکولنگ موڈل بنانا ہے تاکہ موسمی حالات کی وجہ سے تعلیب علم کی تعلیم متاثر نہ ہو انہوں نے کہا کہ جدید ترین سٹوڈیو اور تربیت یافتہ اساتذہ کے ذریعے ہمارا ورچول سکول لائف کلاسز کا انخاط کرتا ہے اور اپنے طلبہ کے ساتھ ڈجیڈل وسائل کا اشتراک کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ورچول سکول اب دلی کے تمام سرکاری سکولوں کو ہائیبریڈ بنانے کے لیے کام کرے گا یعنی ٹیچنگ لرننگ آف لائن اور آن لائن دونوں طرح دستیاب ہوگی دلی کے سرکاری سکولوں کے طلبہ اب اس پلیٹ فارم کے ذریعے جے ای ای نیٹ یو جی اور سی ای ای تی یو جی کی تیاری کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے اب ہمارے پاس اور بھی اچھا طریقہ ہے سٹوڈنس کو پہانے کا اترپردیش حکومت نے اترپردیش ایڈکیشن سرویس سیلیکشن کمیشن کی تشکیل کی تجویز کو منظوری دے دی ہے یہ کمیشن ریاست میں آلہ، سانوی، بنیادی تعلیم، پیشاورانہ تعلیم، اقلیتی بہبود اور محکمہ وقف اور محکمہ مزدور وغیرہ مختلف اداروں میں اساتذہ کی تخروری کرے گا وزیر اعلی یوگی آدیتینات کی صدارت میں لکھنوں میں کوئی کابینہ کی میٹنگ میں اس تجویز کو منظوری دی گئی کابینہ نے اترپردیش ایڈکیشن سرویس سیلیکشن کمیشن بل دوہزار تئیس کے مصودے کو منظوری دے دی ہے اترپردیش ایڈکیشن سرویس سیلیکشن کمیشن ایک مربوط کمیشن کے طور پر کام کرے گا آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر صدر جمہوریہ نے بچوں کو پردھان مندری بالپورسکار دوہزار چوبیس اوارڈز کیے تخصیم وزیر تعلیم نے کہا تقنیقی اختراعات ملک کی معیشت میں بہت زیادہ کریں گے تعاون اور اے آئی سی ٹی کے انجنیرنگ منیجمنٹ دیگر کورسز کے لیے رہنما خطوط جاری آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی